موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اپنے حفظ زمان میں رکھے ہمیشہ خوش رہے ہیں آمین صبح میں اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج میں آنے لگے ہیں بڑیاں جیسے کہتے ہیں بڑیاں کا سالن ہوتا ہے یعنی جو ہم اس کے مون کی دال کے بنتے ہیں تو بڑے مزید کی بنتے ہیں تو یہ میں نے دو گھنڈے کے لیے مون کی دال کو بھی گو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد یہ اس طرح سے پھ دول گئی ہے اور اس کو دو گھنڈے کے بعد میں نے اس کا پانی چھان لیا تھا اور ڈرائے کر کے یہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے ساتھ ہی اس کے یہ ہے ہمارے پاس ایک درمیانے سے اس کی پیاز ہے تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں اپنے حساب سے لیں جیسے تیز یہ جتنا تیکھا کم کھانا چاہتے ہیں ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ون ٹی بری سپون ہمارے پاس سفہ زیرا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہمارے پاس وہ مٹھا سوڑا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ہرہ دھنیا تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک ساتھ ڈال کے اس کو پیس لیں گے تو یہ ہم نے پیس لیا ہے کتنا زبردست آپ نہیں سکتے ہو کتنا سموز اور کتنا اچھا اس کا اسٹرکچر ہے یہ ایک پاس ڈالتی بس کیونکہ بہت زیادہ ڈال نہیں تھی جو اتنا ہم ماشاءاللہ بننا ہے یہ بس اتنی ایک پاس ڈالتی ہماری یہ تو اس کو آپ نے اس طرح سے پیس لیں یہ تھوڑا سا ایسا رہ جائے گا تھوڑا سا دردرہ سا تو کم ہسرا نہیں ہے اتنا اچھا لگتا ہے تو اس کو اب ہم جو ہے کڑائی میں تیل گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم فرائے کر دیں اوائل گرم کا نگری میں نے رکھ دیا تھا پوریوں کا بچہ وائل ہے ہمارے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا گرم ہوئے تو یہ تقریباً ہو چکا اچھے گرم تو اب اس میں جو ہے ہم اس کو فرائے کرنے شو کرتے منا کے چھوٹی چھوٹی سائز میں ڈال لیں ہیں بہت بڑے بڑے یہیں بنانے سے یہ سے پکوڑے ہم بناتے ہیں اسے خالی یہ پکوڑے بھی بنا کے کھائیں تو بہت اچھے بنتے ہیں اسی دیکھے سے ہم یہ سارے لائٹن چل دیں اس کے اسی دیکھے سے یہ سارے ہم بنائیں گے پھائے کر لیں گے تو تھوڑے ہمیں ہاتھے چمچ ڈال لیں کیونکہ بہت بڑے بڑے نہیں ڈال لیں وہ اچھے نہیں لگتے لکھ میں اور اگر آپ سے سمبھد نہ رہا ہو کہ جیسے کہ پھیل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو دو سے تین چمچ آپ اس میں ٹیبل سپون کے آپ اس میں بیسن نیٹ کر سکتے ہیں بیسن مکس کر جائیں تو اس سے وہ اگر پھیل رہا ہوگا تو نہیں پھیلے گا اور اچھی صاحب کے پکوڑے بن جائیں گے اور جائکے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں نے ڈال دی سارے اس کو پھر جے ایک سائٹ سے ہونے نیٹیں پھر اس کی بچے مچھو لائیں گے پلٹیں گے سائٹ کو یہ میں نے سائٹ چینج کر دی تھی آرام آرام سے یہ دیکھیں آپ کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور بنے بھی کتنا اچھے اگر آپ کا جو اس کا جو میتھڈ ہے یہ سارا اگر آپ کا پھیل رہا ہے اور آپ کو پرابرم ہو رہی ہے تو آپ اس پر دو سے تین چمل بیسن ملالیں تو پھر بہت زبردست سے بنتے ہیں خراب نہیں ہوں گے اگر سنبھالنا کسی سے مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے تیار ہو گئے اور انگوں میں نکالنے شروع کریں گے اور باقی کے سارے بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے تو یہ ایک دفعہ ہم نکال جکے ہیں اور دوبارہ سے جو بچا ہوا ہے وہ ڈال رہے ہیں تاکہ سارے ہمارے بن جائیں پھر ہم اس کے مسارے کی طرف جائیں گے پانی نہیں ملائیے گا اور پیاز کے پانی میں ہی یہ پیچ جائے گا تو پھر یہ اس میں ضرورت نہیں پڑتی پانی کی رمضانم اسی میں ہی آپ اسی طرح کے پکوڑے بنا لے کھائیں تب بھی بڑے مدھی کے بنتیں گے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور لائک اور شیئر کر دیجے گا اگر میں آپ یاد دلا دیں تو آپ لوگ بھول چکے ہوتے ہیں تو یہ ہو گئے فینش اور اب اس کو ہم نکال لیں گے سینا سے فرائے کر کے تو یہ سارے ہو گئے کمپلیٹ اب ہم اس کا مسارہ تیار کریں گے کیسے لگا رمضان میں بھی بھی اگر آپ اس کو اس کی چٹی کے ساتھ بنایں گے ہوئے ہوئے مزے کی لگتے ہیں بڑے پوڑ کے دیکھاؤں میں یہ دیکھیں چلیں اس کا مسارہ تیار کرتے ہیں ایک پیاز اور چند ہری مرچے میں نے اس میں ڈال کے پیچھ لیتی اور یہ پیچھنے کے پاس اس کا مسارہ تیار کر لیا تھا بہت باری کریں کیا ہے اب آپ کی کھڑائی میں تیل ڈال ہے اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں کریں گے 1 ڈی بیلسپون میں نے سپاہ جلد ڈال جی سب سے پہلے اس میں اور تھوڑا سا مرم مسارہ زیادہ سا یہ سوتھے ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے خوشبوز دارہ اس میں آجا آئیل میں تو 1 ٹی بلی سپون اس میں ڈالیں گے درلیشن کا پیس ایک منٹ ہو چکا اس کو ڈالیں گے اب تمام ڈرائے مصالے یعنی کسی بھی لال مرچے 1 ٹی بلی سپون ہے 1 ٹی سپون کی سوار دنیا ہے 1 ٹی سپون ہمارے پر حلدی ہے اور 1 ٹی سپون ہی ہمارے پر نمک اور یہ پیساوہ جو ہے ہمارے پرس لیرہ پرس ہمارے پرس اب تمام چیزوں کو ڈالیں گے اس میں ڈرائے مصالے اپنے اور ساتھ ہی اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جلنا جائے ایک منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں گے تاکہ تھوڑا سا اویل اوپر آ جائے اور مسالہ جلنے سے بچ جائے یہ ایک منٹ ہو جگا ہے اور مسالہ جو تھا وہ بھون چکا ہے باقی کا جو ہے اس کے ساتھ ہوگا جو کہ ہم نے اس کا پیس کی پیس کی پیس ہے تمام پیاس کا تھوڑا سوڑا سوڑ پر پانی ڈال کے پیسا تھی زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ تھا صرف ایک پیاس ایک ٹیماتر اور چار سے چھے حلی مرچے اب اس کو میں ڈھک کے رک دوں گے تاکہ یہ بھون جائے پانی اس کا خوشک ہو جائے جب خوشک ہو جائے گا تو یہ باقی کا پروسس کریں گے بسم اللہ نگرین دیکھیں زرہ پانی ڈائے ہونے کا ویٹ کر رہے تھے کہ کتنا بھونتا ہے یہ وہاں زبردستا ہے یہ پانی اس کا ڈائے ہو چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے اور کھلگو بھی بے حد اچھی آ رہے تو اس ٹیم پہ ہم مسالہ ہو چکا ہے اس میں ہم ہمارے پا بنی رہی تیار بڑھیا ہیں یہ دال دیں گے بسم اللہ نگرین پانی ڈائیں گے اس میں مسالے کو مزید بھوننے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا بچکر یہ پانی ڈائیں گے اس میں آدھا گلاس آدھا گلاس پانی ڈائے اس میں اب ڈال دیں گے دھنیا اس میں تھوڑا بھرا مسالہ ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ساپ ڈال دیں گے اور ساتھی سے تھوڑا ہڑا سا خوشبو کے لیے مزید رہے ہم اس پہ اتنا سا یہ ڈالیں گے میتھی سکھی بھی اور اس کو ڈھککے رہ دیں گے تھوڑے دیں گے کلیے پانچ منٹ کے لیے رکھے رکھوں گی بس سیم کو آف کر کیا ہے بسم اللہ یہ دے اور پھر سپردست سے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانے کی طرح ہوتے یہ دیکھیں کتنی مزیددار سے ہماری بڑھگیوں کا ساران تیار ہو گیا ہے یہ کنن آپ لوگا پسند آیا ہوگا سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا لائک ان شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی